اسلام علیکم دوستو ویلکم کہتا ہوں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں اور میری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں جی دوستو آج آپ کے لیے جو نیو آڈیا لے کے ہوں وہ نیون سائنس کے حوالے سے ہے جیسا کہ پہلے میں نے انٹروڈکٹری ویڈیو آپ سے شیئر کر دی تھی ابھی آج جو یہ سائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنانے کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا اور بہت ہی آسان ہے پہلے ہم جو الیڈیز میں ورک کرتے تھے اس کی نسبت بہت ہی آسان ہے یہ دیکھیں ایک پلاسٹک شیٹ پہ میں نے پیٹرن لیا ہے جو ہم نے ڈیزائن تیار کرنا ہے یہ کورلڈرا پہ تیار کیا گیا تھا تو کورلڈرا کے لیے جو اس کی پرنٹنگ کے لیے مشین یوز ہوتی ہے وہ بھی میں بتا دوں یہ کرییشن کی مشین ہے پی کٹی سے کہتے ہیں سات سو تیس موڈل ہے تو یہ کورلڈرا پہ جو بھی ڈیزائن بنائیں تو یہ جو مشین ہے یہ آپ کو پرنٹ آؤٹ دیتی ہے یا یہ کہلیں کہ ریفلیکٹر ٹیپ پہ یہ کٹنگ بھی دیتی ہے آپ کو دو اس میں فنکشن ہوتے ہیں کورلڈرا پہ جو بھی آپ ڈیزائن اس میں تیار کریں وہ اس کے ذریعے آپ کو پیٹرن کے طور پر مل جاتا ہے تو یہ ابھی میں نے ایکریلک شیٹ لی ہے ایکریلک پلاسٹک شیشہ شیٹ ہوتی ہے ٹرانسپیرنٹ ہم یوز کر رہے ہیں تاکہ یہ جو نیچے پیٹرن ہے وہ ہمیں اس میں سے نظر بھی آتا رہا ہے یہ فور ایم ایم اس کی ٹھیکنس ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فلیکسبل ہوتی ہے تو ڈیمیج ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اور اس کے اوپر ہم نے اب جو ڈیزائن بنائے ہیں اس کے مطابق اس شیٹ کو ہم نے کٹا ہے اور کٹنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے اب اسے رکھنا ہے اور ڈبل ٹیپ کے ذریعے اسے جوڑنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹرانسپیرنٹ ڈبل ٹیپ ہے اس طرح کی آپ کوئی بھی ڈبل ٹیپ یوز کر سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں تو یہ دو کارنرز جو ہیں اس کو ہم کور کریں گے کہ ان دونوں پہ ہم لگا لیں گے تاکہ شیشہ اوپر سلپ نہ کرے جب ہم نے نیون کو پیسٹ کرنا ہے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ پراپر کرنی ہے جب آپ نے شیشہ رکھنا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نیچے جو ڈیزائن ہے وہ ایز ایٹیز بلاسٹک شیشہ کے اوپر ہم نے نیون میں تیار کرنا ہے تو اس کو بیلنس پراپر کرنا ہے اس کے سائزز جس طرح یہ میں چیک کر رہا ہوں فاؤنڈ جو ہے وہ اوپر نیچے تو نہیں ہے جو ہم نے ڈیزائن تیار کیا تھا اس کے مطابق تو یہ ہم نے اسے برابر کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سیٹنگ اس کی تقریبا پراپر ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد ہم نے اسے پریس کیا ہے تو یہ جڑ گیا ہے تو اب جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیون نیون بہت ہی فلیکسبل ہوتی ہے اور اس میں ہر ایک انچ پر ایک بلیک نشان نظر آ رہا ہوتا ہے یہ نشان ہم نے کٹنگ کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے کہ اس سے ہم آگے پیچھے نہیں کٹنگ کر سکتے اگر ذرا بھی اس سے ہٹ کے ہم کٹنگ کرتے ہیں تو نیون جو ہے اتنا پورشن جو ہے ایک انچ کا وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ صرف اس پوائنٹ سے آگے ہم نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور یہ ہم گلو یوز کر رہے ہیں الفی بھی یوز کر سکتے ہیں یا جمسہ جیسا کہ گلو لوکل مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے ایک ریلک گلو بھی ہوتا ہے تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ دیکھیں دیزائن کے اوپر اوپر جو ہے وہ نیون میں پیسٹ کر رہا ہوں بہت ہی آسان ہے جب دیزائن آپ کا اچھا ہوگا تو آپ کا سائن بورڈ بھی اچھا بنے گا اس لئے دیزائن پر آپ نے سب سے پہلے فاکس کرنا ہے ایک اور بھی طریقہ آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے یہ پرینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ پینا فلیکس پرینٹ کروا کے وہ نیچے رکھے تب بھی آپ یہ دیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے تو اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کٹنگ بلوٹر کے ایکس منس میں پڑھیں آپ پرینٹ آؤٹ لیں وہیں سے دیزائن آپ کروائیں جو پینا فلیکس پرینٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آسانی رہ جائے گی تو صرف آپ نے نیچے رکھے اوپر ایک ریلک پیس رکھنا ہے اور ڈیزائن بنا لینا ہے تو مشکل نہیں ہے یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی آسان بھی ہے اور اچھا پروفٹ ہے اس میں یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کا جو نیون ہے اس کا ایج جو ہے اس کو میں یہ دیکھیں اوپر سے ربڑ اتاری ہے تاکہ اندر والی سٹرپ جو ہے وہ تھوڑی سے باہر آ جائے تو ہر پیس کو آپ نے اسی طرح نکالنا ہوتا ہے تو یہ اس کے دونوں پوائنٹ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوں گے کہ وہ واضح کر لیا ہے میں نے اب اس کو میں نے پروپر اسے فکس کر دینا ہے گلو کے ذریعے ایک ریلک پر یہ اوپر والا جو کروز کا ڈیزائن ہم نے ڈالا تھا یہ ہم نے ییلو کلر میں کیا ہے اور باقی فاؤنٹس کو ڈیفرنٹ کلر ہم دیں گے تو اس کو اب جیسا کہ ہم نے فکس کر لیا ہے تو جب بھی آپ نے فکس کرنا ہے گلو لگا کے تھوڑی سی دیری سے پریس کیے رکھنا ہے تاکہ یہ سلپ نہ لے یا اس کی فکسنگ جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی کہیں یہ آپ سے ڈیزائن بگڑنا جائے تو اس لئے تھوڑی دیر پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ فکس ہو سکے ابھی میں نے پنک کلر لیا ہے یہ پنک کلر میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کٹنگ پوائنٹ سب میں ہی ہوتے ہیں اس میں بھی ایک ایک انچ پر کٹنگ پوائنٹ دیا ہوا ہے اس کا جو اب ایج ہے اس پہ ہم نے یہ دیکھیں پلاسٹک پیس کو ہم نے اتار لیا اور اس کے بھی دونوں پوائنٹ خالی کر لیا ہے آپ فرنٹ سے تاکہ ادھر ہم جب بھی کنیکشن کرنا چاہے تو ایزیل ہی ہو سکے تو اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ ہاں سے آپ کو سوٹیبل لگتا ہے کہ وائرز جو ہیں اس کے کنیکشن پر آپ پر بن جاتے ہیں تو ابھی جیسا کہ میں نے یہاں پہ مناسب سمجھا ہے تو یہاں سے سٹارڈ لیا ہے اور سٹارڈ لینے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ چیز بہت ہی کام کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب ایک دم سے اسے موڑنا ہونے ہیں تو کس طرح سے آپ نے موڑنا ہے یہ دیکھیں شارپ ایج ہے جہاں پہ ہم کر رہے ہیں تو اس لیے یہ جو وائٹ سائیڈ ہے نا یہ اس سائیڈ پہ ہم نے کرنی ہے جس سائیڈ پہ یہ میں کٹنگ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آسانی اس طرح ہو جاتی ہے کہ وائٹ سائیڈ یہ والی جو ہے یہ اس طرف آپ نے رکھنی ہے جہاں پہ آپ اس ٹائپ کا کٹ دینا چاہتے ہیں ہمیشہ یہ خیال کرنا ہے نیاؤں لگاتے ہوئے یہ میں نے بیچ میں سے ہلکا سا کٹ دیا کیونکہ اس سائیڈ پہ سٹرپ نہیں ہوتی خالی ہوتی ہے تو اس لیے اسے کٹنا آسان ہوتا ہے کرو دینا آسان ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی میں نے پریس کیا ہے اسے پروپر اور اب ہم نے اسے یہاں پہ ہاتھ سے پکڑ کے بھی رکھنا ہے اور گلو بھی لگانا اور اس کی شیپ کو کور بھی رکھنا ہے تاکہ یہ غلط نہ لگ جائے یا ٹیڑا نہ لگ جائے یہ تھوڑا سا فکس ہو گیا ہے اب میں اوپر والا ایج بھی اس کا جو ہے وہ پروپر پریس کروں گا یہ بیچ میں کٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا جو کارنر ہے وہ پروپر بن سکے جہاں پہ شارپ ایج آتا ہے وہاں پہ ہم نے اسی طرح ہی اسے جو ہے وہ کٹ لگا کے کرنا ہوتا ہے ابھی یہ دیکھیں نیکسٹ پہ بھی میں اسی طرح ہی کروں گا کہ وہاں پہ پہلے نشان لگا لوں گا وہاں پہ پہ پہنچ کے یہ ابھی راؤنڈ ہے تو یہاں مشکل نہیں ہے لیکن یہ جو ابھی نیکس ایج آیا ہے یہ یہاں پہ میں نے ابھی یہ دیکھیں کٹر سے نشان لگا ہے اور اس کے بعد پھر یہ وی ٹائپ جو ہے اسے ہلکی سی کٹنگ دے دی ہے یہ بیچ میں سے ٹکڑی نکال دی ہے میں نے اور یہاں پہ پھر وہی طریقہ کا اسے ہم نے یہاں پہ نیچے سے پہلے جوڑا ہے اور اس کے بعد اوپر والے کارنر پہ ہلکی سی ہلکی لگانی ہے یہ اس کو پکڑ کے رکھنا ہے تھوڑی دیر تاکہ یہ براپر جوڑ جائے پھر آپ نے ہاتھ چھولنا ہے اب اسی طرح ہم باقی پہ فونٹ پہ بھی اسی طرح پیسٹ کر لیں گے دوبارہ شار پہ جائے ہیں یہاں پہ ہم نے پھر وہی وہی طریقہ کار کے ہم نے نشان لگا لینا ہے اس کے مطابق پھر ہم نے یہاں سے وی کٹ دینا ہے اور ٹکڑی نکال لینی ہے یہ دیکھیں یہ نکال دی ہے اور اس کو پھر اسی انداز میں کیر سے لگانا ہے تاکہ الفی اردگرد نہ گرے اور اس کی پرپر شیپ بھی برقرار ہے فالتو الفی نہیں لگانی گلو جب بھی آپ نے لگانا ہے تو کیر کرنی ہے کہ فالتو نہ لگے تو یہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس شروع میں تھوڑی غلطیاں ہوں گی لیکن بعد میں یہ آپ کے ہاتھ میں پھلکل پراپر صفائی آ جائے گی کہ اس میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح سے گلو کو یوز کرنا ہے اب یہاں پہ آکے بھی کیر کرنی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں جہاں پہ اس کا فاؤنٹ کا انڈ ہو رہا ہے تو اس کا خاص کیا رکھنا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ جو پوائنٹ نشان بنا ہوا ہے بلیک والا ہم اس سے آگے پیچھے کٹ نہیں کر سکتے اگر یہ دیکھیں تھوڑا سا بڑھ رہا تھا وہاں پہ تو اس کو میں نے کور کرنے کے لیے یہ دیکھیں کٹ لگا رہا ہوں کٹ لگا کے سٹرپ جو ہے اسے میں نے واضح کر لیا سامنے اور اس کو یہ دیکھیں فولڈ کر کے میں نے اس کے بیچ میں کیا ہے فالتو کو سٹرپ کو ہم بیچ میں سے فولڈ کر دیں گے تو پھر پوابلم نہیں ہوتی اوپر والا کور جو اب ہم کار دیں گے یعنی کہ ایک انچ کا جو فاصلہ تھا اس کو میں نے فولڈ کر کے آدھا انچ بنا لیا اندر ہی سٹرپ کو فولڈ کر دیا ہے اور سٹرپ تاکہ بند نہ ہو اور لاسٹ والا انچ جو ہے اوپر سے ربر کاٹی ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو میں نے یہ فکس کر دیا ہے یہ دوبارہ بھی اگر آپ کے سامنے میں کروں گا تو میں سلو آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کس طرح سے اس کو ہم نے فکس کرنا ہے تو ویڈیو کو پوری اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ کام کس طرح سے ہونا ہے سکپ نہ کیا کریں جب بھی آپ سکپ کرتے ہیں تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں اور پھر مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے ہوگا تو اگر آپ سکپ نہیں کرتے واضح تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کریں تاکہ ویڈیو کو پراپر دیکھیں آپ تو پھر انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی ایک ایک چیز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوتا ہوں یہ دیکھیں ابھی جو او ہے اس میں سرکل ہے تو سرکل جب بھی آپ نے لینا ہے تو اس میں آپ نے خاص طور پر خیار رکھنا ہے کہ سرکل کو آپ نے سائز لے لینا ہے سٹرپ کا کی کتنی لگ رہی ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے اس کا ایج جو ایج ہے اس میں سے مطلب سٹرپ جو ہے اس کے پوائنٹ واضح کر لی ہیں اور یہ دیکھیں میں سائز لے رہا ہوں کس ٹپ کتنی لمبی لگنی ہے تو اس لیے اس سے ہم نے پہلے ہی کاٹ لینا ہے اور پراپر اس کی سرکل کی شیف دینے کے لیے کرنا پڑتا ہے اس طرح سے آسانی رہتی ہے اور دوسروں میں پہلے بھی آپ سے کچھ ویڈیوز شیئر کر چکا ہوں اور اکثر میں نے دیکھا کہ اس میں آپ سکپ کرتے ہیں تو سکپ نہ کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہ سامینے میں اور میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیوز آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ آپ کو ملتی رہیں اور انشاءاللہ اس ٹاپک میں میری اور بھی ویڈیوز آئیں گی تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور یہ اپنا بزنس سٹارٹ اپ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ڈیکوریشن پیسز کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو گھر میں ڈیکوریشن کے لیے بھی یہ چیزیں آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر کے لیے مارگیٹ میں کافی کاؤسلی ہوتا ہے لیکن اگر آپ خود کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی چیپ پرائزز میں یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں پروفیٹیبل بزنس ہے اگر بزنس کے طور پر آپ کرنا چاہیں صرف اس میں یہی محنت ہوتی ہے جو کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اتنا زیادہ ایکسپینس نہیں ہوتا اور اس کے آپ کو اچھے بینیفٹس مل جاتے ہیں پہلے لیڈیز میں یہ سائنس تیار ہوتے تھے تو بہت کھپنا پڑتا تھا اس کے لیڈیز میں پہلے ہی دے لوں گا یہ میں نے ابھی گلو لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس کو میں نے تھوڑی دیر پکڑ کے رکھنا ہے تو یہ یہاں پہ فکس ہو جائے گا پھر ہم اسے پروپر شیپ جو او کی ہے او شیپ میں اسے پروپر ہم گلاس پہ فکس کر دیں گے گلاس کا میں بتا چکا ہوں کہ فور ایم ایم گلاس ہم یوز کرتے ہیں پلاسٹک شیشہ ہوتا ہے یہ اور مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتا ہے ایکریلک فور ایم ایم آپ کہہ کے مارکیٹ سے ایزیلی ڈھون سکتے ہیں یہ دیکھیں او کے اوپر پورا پورا اس کے جو نیچے لائنز ہیں اس کے اوپر یہ سرکل پروپر بن رہا ہے یہاں پہ کیر کرنی ہوتی ہے کہ پروپر شیپ آئے ٹیڑا میڈا نہیں آنا چاہیے تاکہ آن ہوتے ہوئے یہ پورا نہ لگے اس لیے یہ دیکھیں جب میں لگا رہا ہوں تو سب سے زیادہ میری یہی کوشش ہے کہ اس کا پروپر شیپ آئے اگر غلط رکھتے آپ نے گلو لگا دیا ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرنا اور نیچے سے رف ہونے کا بھی حطرہ ہوتا ہے بلاکٹی گلاس کو اب اسی طرح بیچ والا جو سرکل ہے اس کو بھی ہم نے کپلیٹ کرنا ہے اس طرح سے مشکل نہیں ہوتے اگر آپ نے آلڈی فکس کیا ہوتا تو اگر تھوڑا بہت بھی اس کا ایج جو ہے وہ بڑھ جاتا جو اس کا سیرہ ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا تو آپ کے لیے سرکل کی شیپ بنانا مشکل تھا اس لیے اسے پہلے ہی بنا لیا جاتا ہے اور یہ فاس خیار رکھنا ہے کہ جب بھی نیون کا پیس آپ کٹ کر رہے ہیں تو اس کے جو سٹرپ ہے اس کو آگے سے ربر فالتو کو کٹ کر آپ اس سٹرپ کو ہلکا سا نکال لیا کریں تاکہ ٹانکے لگانے میں آسانی ہے اور ایک سائٹ سے نکالنا ہے پوری ربر کونی پرنٹ سے اتارنا اس او کے سرکل کو بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا اسی طرح اس کو لگاتے ہوئے بھی آپ نے خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی ایج ہوئے رہا نہ بنے بلکل راؤنڈ شیپ میں جو او کی شیپ آئے گا اچھی سے تسلی کر لینا ہے کہ پروپر آپ لگا رہے ہیں فاصلے کا خاص خیار رکھنا ہے کہ چاروں طرف سے ایک جیسا بیچ میں او کی جو ہے وہ بیچ والی شیپ جو ہے وہ پروپر فیکس ہو پہلے بلکل لائٹ سا آپ گلو لگائیں گے تاکہ داناتا آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اسے سیٹ کر سکیں اور اس کے بعد اب ہم نیکس بی کے فاؤنٹ پر جائیں گے اس کا بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سرکل جہاں سے شروع ہو رہا ہے کوئی اسی جگہ آپ نے چوز کرنی ہے جہاں پہ آپ جو ہے اس کا جوائنٹ اچھا بنا سکیں اور یہ دیکھیں میں نے یہ پہلے ہی کٹ لگا لیا ہے بی کا جو شارپ ایج آرہا ہے اس کا میں نے کٹ پہلے لگا کے اور اس کے مطابق پہلے ہی اس کو شیپ دے لیا تاکہ میں بعد میں اس میں پریشانی نہ آئے اور بلکل تھوڑا سا گلو لگا کے صرف اتنی جگہ کو ہم نے جوڑا ہے تاکہ دونوں سائدیں ہم ہندل کر سکیں فیکسنگ کے لئے اب یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جہاں پہ بی ختم ہونا ہے بی کی سٹرپ جو ہے اس کو کس طرح سے آپ نے فیکسنگ دینی ہے اگر تو بلیک والے نشان جو میں نے بتایا جہاں جو کٹنگ پوائنٹ ہمارا وہاں پہ پورا پورا آ رہا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے ادھر وائز آپ کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بیٹھ کرتا ہوں یہ دیکھیں پھر اس شارپ ایج آیا ہے بی کا تو وہاں پہ ہم نے وی کی طرح ہم نے کٹ کیا ہے وی کٹ کر کے اور وی کٹ صرف وائٹ سائیڈ پہ ہونا ہوتا ہے جو پلین وائٹ سائیڈ ہے جس سائیڈ پہ لائن ہے وائٹ کلر کی دو لائنز ہیں اس سائیڈ پہ ہم یہ کٹ نہیں دے سکتے ہوتے اس لئے جب بھی آپ نے نیون لگا فیکس کرنا ہے تو اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہوتا ہے کہ وائٹ سائیڈ جو ہے وہ شارپ ایج کی طرف آئے کہ آپ کٹ کر سکیں اسے ایزیلی یہ ابھی راؤنڈ شیپ جو ہے اس کو پراپر ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ جا کے اس کی کٹنگ بنتی ہے اور ہم نے نیون کو پہلے ہی کٹ کر لینا ہے اور یہاں بھی یہ دیکھیں بلیک جو نشان تھا وہ تھوڑا آگے چلا گیا ہے تو ہم اس کو وہیں سے بلیک نشان سے کٹیں گے اور کس طرح سے مینج کرنا ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں یہ اچھے سے تسلیح کر لینا ہے کہ سٹرپ چھوٹی نہ کٹ جائے بڑی کٹ جائے تو خیر ہے یہ میں نے نشان پہلے لگا لیا کہ جہاں تک ہمیں سٹرپ چاہیے تھی لیکن یہاں سے میں کٹ نہیں رہا کیوں کہ یہ میڈ بن رہا ہے ایک انچ کے جو درمیانی نشان ہے دونوں بلیک اس کے میڈ میں بن رہا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا نیکس جو نشان بن رہا ہے بلیک اس سے ہم نے کٹ کرنا ہے اور یہ سٹرپ لمبی ہو رہی ہے زیادہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو دو لائنوں والی سائیڈ ہے وہ ربڑ اور جو بیچ میں لیڈی والی سٹرپ ہے اس کے درمیان میں بلیڈ رکھ کے کٹ لگانا ہے اگر آپ لوگوں نے سکپ کر دیا ہوا تو یہ چیز نہیں دیکھ سکیں گے اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے سے سیکھ جائیں گے یہ دیکھیں سٹرپ اور جو دو لائنز والی ربڑ ہے اس کو ہم نے یہ اس طرح سے علیدہ کر لیا ہے سٹرپ کی بیک سائیڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب ہم نے یہ سٹرپ کو پیچ میں سے نکال لینا ہے اور یہ ایک انچ اگر ہم سیٹنگ بنا رہے ہیں تو کم از کم اسے ڈیٹ سے دو انچ ہم نے اس طرح سے کٹ لینا ہے ربڑ کو اور یہ منسٹرپ کو اندر کی طرف ہولڈ گیا لیڈیز ایک دوسرے کے سامنے آ دیں گے یہ جوائنٹ بہت ہی اچھی ٹرکس ہیں اس کام میں اور یہ کوئی بھی نہیں اتنا سانی سے بتاتا یہ ٹیکنیکل کام میں یہی ایک چیز ہے جس کے ویسے لوگ اکثر سائن پورڈ پاپر نہیں بنا سکتے یہ چیز میں نے آپ کو فرس لیسن میں ہی دے دی تو اس کو آپ پاپر یوز کریں میری کوشش ہے کہ آپ لوگ اچھے سے کام سیکھ سکیں اور اچھی ارننگ کر سکیں یہ دیکھیں اب ہمارا سائز پورا ہو گیا ہم نے آدھے انچ پر کٹنگ کس طرح سے دی ہے کہ سٹرپ اس کی جو ہے اس کو نہیں ہم نے کٹ دیا وہ کٹ دیتے تو آدھا انچ بند ہو جاتا تو وہ بلیک نظر آنا تھا بند لائٹ نظر آنی تھی تو اس کے لیے ہم نے اس کی جو سٹرپ ہے اس کو نہیں کٹا اس کو ہم نے اندر کول کر دیا آدھے انچ کو لیکن اوپر والی جو پائپنگ ربڑ ہے وہ ہم نے کٹ دی ہے جس کی ویسے ہمارا یہ لفظ ہے یہ فاؤنڈ جو ہے یہ پورا پروپر اب سائز میں آ جائے گا یہ دیکھیں اب سب سے پہلے ہم نے جوائنٹ والی جگہ جو ہے اس کو جوڑنا ہوتا ہے تاکہ بعد میں ہم باقی جو نیون روبرڈ ہے اس کو ہم ترتیب دے سکیں تو سب سے پہلے جو اینڈ والا سیر ہے اس کو ہم نے فکس کرنا ہوتا ہے اس کو جو سٹارٹ ہم نے لیا تھا تو اس کو میں نے لوز ہی چھوڑا تھا تاکہ سیٹنگ بنانی پڑے تو پرابلم نہ ہو آپ ڈاؤن کرنا پڑے تو تھوڑا سا ہم منجائش نکال سکیں تو اسے اب ہم نے فکس کر دیا اب جو دوسرے والا جو ہم نے ایج بنائیا اس کا اس کو برابر رکھتے ہوئے تاکہ اوپر سے شیف کو برابر رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہی چیز روشن ہونی ہے اور جوائنٹ نظر نہیں آنا چاہیے میں نے جتنے بھی سائنس کمپلیٹ کیا ہے تو اس میں اسی چیز کی ہمیشہ تعریف ہوئی ہے کہ میرے جوائنٹس ہیں نیون سائنس میں وہ نظر نہیں آتے کسی کو فیل نہیں ہوتا کہ یہاں پہ جائنٹ ہے اثر وائز آپ کوئی بھی میٹ سے دیکھیں گے تو نیون میں اس طرح کے جائنٹس ہیں وہ کافی بازیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کان کی خوبصورتی نہیں ہے یہ اب اس کی پروپر شیپ میں رکھتے ہوئے ربر کو میں نے گلو لگایا ہے ابھی کیونکہ ربر ہم نے کٹیتے ہو تو ایک سائیڈ سے جو ربر ہے وہ پھولی ہوئی نظر آ رہی ہے باہر نکلی ہوئی اس کے لئے ہمیں یہ دیکھیں یہ پیپر بلیڈ کے ذریعے میں نے اسے بیچ میں اندر کی طرف کو پریس کیا ہے اور گلو آرہی لگا ہوا تھا تو اس کی وجود گیا ہے مزید اب میں گلو اور لگا رہا ہوں یہ دیکھیں جوائنٹ فیل ہی نہیں ہوگا جب یہ روشن ہوگا کیونکہ ابھی اچھے سے یہ جوائنٹ ہو جکا ہے اب اسی طرح سے جو آئی کا چھوٹا سرکل ہے اس کو ہم نے بنانا ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کہیں پہ بھی راؤنڈ آپ نے بنانا ہو تو پہلے ہی آپ اس کا سائز لے کے اس کے مطابق کٹنگ کر کے اور ڈراؤنڈ پر کوشش کرنی ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دونوں سائیڈوں کی جو ایجز ہیں جو اندر والی سٹرپ ہے اس کے ایجز جو ہیں ان کو آپ نے باہر نکال لینا ہے اندر والی لائنوں والی سائیڈ کی طرف اور وائٹ سائیڈ ہمیشہ سرکل میں باہر رکھنی ہے تاکہ سرکل پراپر بان سکے یہ چیز دیکھیں کہ لائنز اندر ہیں اور پلین وائٹ سائیڈ باہر کی طرف ہے اس طرح سے یہ پراپر سرکل جھوٹ سکتا ہوتا ہے چھوٹا سرکل ہے اس لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے پکڑنا تو کسی بھی ٹیبل کے کورنر یا کسی چیز سے آپ اسے پریس کر کے سٹریٹ رکھ کے بھی گلو لگا سکتے ہیں مجھے اصل میں ویڈیو میں آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں اپنے ہاتھوں میں ہی اس کی سیٹنگ بنا رہا ہوں اور یہ ہو گیا اب اسے ہم نے چھوٹا سرکل ہمیں کی وجہ سے الفی پہلے لگا لی ہے اور یہ دیکھیں جی یہ میں نے فارپس کو کمپلیٹ کی ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں تو اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ اسے پوری طرح سے دیکھیں گے جو سیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ سکیپ کریں گے تو پرنکل بھی نہیں سیکھ سکتے اس لیول پہ نہیں کام سیکھ سکتے یہ ضرور کہ آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے کچھ جگہوں پہ کمپرومائز چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انچ والی کٹنگ اس کو بلیک نشان پہ کٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا اگر پاؤنٹ چھوٹا کرنا پڑ رہا ہے تو کر سکتے ہیں لیکن وہ برا نہیں لگنا چاہیے اس حساب سے دیکھ لینا چاہیے جیسا کہ اے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے ہلکی سی جو بلیک لائن نظر آ رہی ہے تو اس لئے نظر آ رہی ہے کہ اس کا جو ہے معمولی سا سائز مجھے چھوٹا کرنا پڑا تاکہ میں اس کو سٹیپ کو فولڈ اندر نہ کروں پراپر یہی نیون جو ہے وہ کٹ کے لگ جائے اس کا اینڈ جو ہے اس کا وہ بنانا نہ پڑے ہمیں جو ایج ہے تو اس لئے یہ چیز آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر تھوڑا بہت مارجن ہے تو کر سکتے ہیں اگر زیادہ فرق آ رہا تو پھر آپ کو وہی طریقہ کرنا پڑے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سی میں بھی اسی طرح ہی ہوا ہے معمولی سا سٹیپ مجھے لمبی رکھنی پڑی ہے اس میں تقریباً تین سے چار ایم ایم کا ڈیفرنس آ رہا تھا تو میں نے پھر اس کو ایکسٹرا تھوڑا سا لمبا ہی رکھ لیا کیونکہ فاؤنٹ کی شیف قراب نہیں ہو رہی تو اس طرح یہ پراپر شیف آگئی اس لئے جب بھی سنگل لائن ورڈز ہم لکھ رہے ہیں جیسے کہ موبائلز وہ ڈبل تھا بولڈ لکھا ہوا ہے تو اس میں جو ہے خاص خیار رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا جائنٹ پراپر آئے جبکہ سنگل جب اس طرح بنا رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو فاؤنٹ چھوٹا بڑا کرنا پڑ رہا ہے مولیسا تو وہ آپ ان لائن رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے یہ نیون جو ہے اس کو بھی پہلے ہی کٹ کر لینا چاہیے اگر سنگل فاؤنٹ ہے جیسا کہ یہ اس میں کٹ سوئر آ رہے تھے تو اس لئے میں نے پہلے کٹ نہیں کیا لیکن باک کی جیسا سی ہے دونوں سیز کو میں نے پہلے ہی کٹ کر لیا تھا تو اس طرح آپ سیٹنگ ایزلی بنا سکتے ہیں پہلے ہی کٹ کر کے جو سیدھے سیدھے فاؤنٹس ہیں ابھی اس کا سائز لیں گے ہم کہ اس پہ نیون جو ہے وہ کس طرح سے کٹنگ پوری آتی ہے اس میں بھی خاص خیار یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے فاؤنٹ ایک تیار کرنا ہے تو جو وائٹ سائٹ جس سائٹ پہ رکھی ہے تو اس میں باقی فاؤنٹ جو ہیں ایس جیسا کہ بنا رہے ہیں تو ایس جتنے بھی ہیں ان میں اسی سائٹ پہ ہی رکھنا ہے ورنہ فاؤنٹ میں فرق آ جائے گا الٹی اور سیدھی نیون لگانے سے جو ڈریکشن ہے وہ ایک سائٹ پہ آپ دیکھ لیں گے جیسے سوٹ کر رہی ہے تو اس کے مطابق باقی تینوں ایس پہ دونوں ایس پہ جو ہے وہ ہم نے اسی طرح نیون لگانا ہے اس میں لائن والی سائٹ ہم نے نیچے کی ہے اور اوپر کی طرف وائٹ پلین سائٹ کی ہوئی ہے نیون کی جو روبر ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں تو اگر ہم نے ایک ایس اس طرح بنایا ہے تو اسی طرح باقی اس بھی سیم ڈریکشن میں ہی نیون لگانی ہے یہ ریکھیں پرپر شیپ آئی ہے سیم ایک جیسے دونوں ایس بنے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے اس کی سائٹ کو مدے نظر رکھا ہے نیون کی جو ریکشن ہے اس کو پرپر ہم نے لگایا ہے ہم نے سرکل پہلے ہی کٹ لینا ہے پرپرے سائز کا اور اس کو ہم نے پہلے ہی جھوڑ لینا ہے رونگ شیپ میں پہلے جائلیڈیز میں بورڈ بنتے تھے تو ان میں بہت محنت ہوتی تھی کیونکہ اس میں جتنی بھی ایلیڈیز ہیں ان کے لیے اس میں ڈریل کرنا پڑتا تھا اس کی جو لیگز کے مطابق پورے پلاسٹک شیشہ میں اور وہ لیگز بیک سائٹ پہ نکالنے کے بعد اس کے پیچھے پوری پروپر وائرنگ کرنی پڑتی تھی ان کی لیگز کو کرنٹ پہنچانے کے لیے اور اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ اس میں کوئی بھی ایلیڈیز اولٹی یا سیدھی لگ جائے تو پرابلم آیا تھی تھی لائٹس آن نہیں ہوتی تھی اس میں ایسا نہیں ہے ایشو اس میں پوری سٹریپ جو ہے اس کو صرف یہ کی کنیکشن دینا ہے نیگٹیو پوزٹیو کا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اولٹ لگے گا تو آپ کی نیون لائٹ آن نہیں ہوگی تو آپ اسے سیدھا لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ پروپر سائنس کا کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا نیگٹیو نیچے کی طرف آ رہا ہے یا اوپر کی طرف دونوں پوائنٹس ہیں تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پورے سائنس کا پوزٹیو کہاں پہ ہے نیگٹیو کہاں پہ ہے تو آپ سے غلطی نہیں ہوتی یہ ابھی دیکھیں آر کے لیے میں نے اس کی ربٹ جو ہے وائٹ والی سیٹ جیسا کہ میں نے کہا ہم کٹ کر سکتے ہیں تو اسے کرو شیپ میں اس میں سلوپ شیپ میں میں نے اسے کٹا ہے تو لمبی ذرا کٹ لی ہے تاکہ آر کی شیپ پروپر آئے اس کا نیچے والا جوائنٹ زیادہ موٹا نہ فیل ہو تو یہ دیکھیں آر کی پروپر شیپ آگئی ہے وائٹ والی سائٹ اس سے میں نے سلوپ دیا ہے اور اس کے بعد ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہیٹ سلیو ہوتی ہے یہ بھی کہیں 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 پہ آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز دو جیسا آئی ہے اس کا ڈاٹ جو ہے وہ ہم نے علیدہ سے لگانا تھا تو یہ ہیٹ سلیو کی وجہ سے یہ تھوڑا آسانی ہو جائے گی کہ ہمیں جو ہے ڈاٹ اس کو واضح کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم سٹرپ کا پیس ایک ہی رہنے دیں گے نیون سٹرپ کا اور آئی جو ہے اس کو شو کرنے کے لیے اس کا اوپر والا ڈاٹ شو کرنے کے لیے ہم نے اس کو لائٹ کو اتنی کو بلائنڈ کر دینا ہے تو اس کے لیے ہم نے ہیٹ سلیو ڈالنی ہے ہیٹ سلیو میں نے پورے پورے سائز کی رکھی ہوئی ہے جو نیون پر بلکل بہترین سائز میں آیا تھی ہے آئی تھی کہ اس کا ٹین نمبر ہوتا ہے اس میں مختلف نمبر ہوتی ہے تو یہ ٹین ایم ایم والی ہے شاید لیکن آپ مزید چیک کر لیں گے میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھیں آئی کو اب ہم نے فکس کرنا ہے جب یہ آن ہوگا تو اوپر والا ڈاٹ جو ہے آئی کا وہ الہدہ سے فیل ہوگا درمیان میں بلیک جو ہم نے ہیٹ سلیو لگائی ہے وہ جو ہے وہاں سے لائٹ بند فیل ہوگی تو یہ بلکل ایسا ہی لگے گا کہ آئی اور آئی جو اوپر ڈاٹ اور آئی جو ہیں وہ واپس میں الہدہ الہدہ ہیں اور اس میں زیادہ اس طرح محنت نہیں ہوتی ادروائز دونوں پیسیز کو لائدہ لائدہ کنیکشن دینے پڑتے اور کرنٹ دینے کے لئے ڈلنگ کرنی پڑتی تو کافی لمبا کام تھا اب جو پہلے میں نے ای بنایا تھا اس کے مطابق سیم سائز لینے کے لئے اس کے مطابق ہی اس پہ وی کٹ لگا رہا ہوں اور ڈریکشن کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وی کٹ کے لئے وائٹ سائٹ جو ہے وہ وہاں پہ آپ کٹ دے سکتے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق ہی جیسے پہلے ہی میں نے بنایا ہے اس کے مطابق ہی سیکنڈ والا ہی بنا رہا ہوں یہ سیم سائز میں سیم شیپ میں آ جائے گا کیونکہ اس کے مطابق میں نے اس کی کٹنگ دی ہے اس کا بھی ایج جو ہے اس کو ہم نے اس میں سے سٹرپ ہو جو ہے اس کو واضح کر لینا ہے لائنز والی سائیڈ پہ کٹ لگا کے تھوڑی سی روبر ہم نکال کے باہر کی طرف سٹرپ کو فولڈ کر لیتے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں جب کنیکشن کرنا ہے تو ایزی ہو سکے ابھی پہلے والے اس کے مطابق ہم نے سائز کاٹنا ہے اس ٹپ کا کوشش کیا کریں کہ جو ایک جیسے فاؤنٹ آ رہے ہیں تو ایک جیسے فاؤنٹ کے لیے آپ اکٹھے جو انہوں نے تینوں کی کٹنگ کر لیا کریں یا دو ہیں تو دونوں کی اکٹھی سٹرپ کٹنگ کر لیا کریں اور بلکل جیسے پہلے آپ نے ایک فاؤنٹ بنایا ہے سیم اسی طرح ہی نیون لگاتے ہوئے باقی فاؤنٹ کو بنائیں تاکہ ڈیفرنس نظر نہ آئے یہ اس طرح سے فاؤنٹ کمپلیٹ ہوا اسیسریز ورڈ اور اب ہم نے کرو جو ہے یلو کلر کی جیسا کہ اوپر دی تھی یہ سرکل فیل ہوگا یعنی کہ یہ بیزہ سرکل جو ہے اس کے اندر فاؤنٹ دونوں لکے ہوئے دودھ سے ڈیزائن یہ فیل ہوگا ڈیزائن آپ کورلڈا پہ کوئی بھی تیار کر سکتے ہیں اس سکیچ کے اوپر آپ نیون اپلائی کر سکتے ہیں صرف اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ فاؤنٹ اتنا کبڑا ہو کہ آپ اس پر نیون ایزی لی لگا سکیں بہت چھوٹے فاؤنٹ پہ کام کرنا مشکل ہوتا 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 ہے مینیمم جو میں نے دیکھا ہے وہ تین انچ کا جو فاؤنٹ ہے اگر سنگل لائن نیون بولڈ ورڈنگ نہیں بنا رہے آپ تو تین انچ کا فاؤنٹ جو ہے وہ ریزنبل رہتا ہے اس سے چھوٹے فاؤنٹ میں جائیں تو مشکل بھی آتی ہے اور فاؤنٹ کی جو ہے وہ فنشنگ نہیں آتی یعنی کہ پراپر جو ہے اس کی شیپ جو ہے وہ پاپی نہیں ہو پاتی اور فاؤنٹ بھی ایسے اپلائی کریں کہ جو کہ ایزی لی نیون میں بن سکیں مشکل والے فاؤنٹ اس میں دیزائننگ میں اپلائی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وہ پھر نیون میں جب آپ اپلائی کریں گے یا اس پر کام کریں گے تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی یہ اس طرح سے یہ سائن کمپلیٹ ہوا اب یہ شیٹ سے میں اسے علیدہ کروں گا جو ڈبل ٹیپ ہے یہ ٹرانسپیرنڈ ڈبل ٹیپ اس لئے میں استعمال کرتا ہوں یہ جیلی ٹائپ ہوتی ہے ایزی لی اتر جاتی ہے جیزا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ویسے رفنس نہیں آتی جو نیچے پلاسٹک شیٹ ہے اس کو میں پیٹرل یا سی ٹی سی کسی بھی شیٹ کیمیکل سے ایزی لی پین یا مارکر کا جو نیچے ہمارے ڈیزائن بناؤ ہے اس کو ایزی لی ہم ساف کر سکتے ہیں تو میں ساف کر لیتا ہوتا ہوں دوبارہ یہی شیٹ ہماری نیکس ڈیزائن کے لیے یوز ہو جاتی ہے اگر آپ پینفلیکس یوز کرتے ہیں تو اس میں پینفلیکس کی کاؤس جو ہے وہ ضائع جاتی ہے جب آپ ایک پرنٹ تیار کرواتے ہیں اس لیے اس مشین کا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنے پیاری شیپ میں بہترین جو ڈیزائن ہم نے نیچے شیٹ پر بنایا تھا وہی ڈیزائن ایز ایز ہم نے اس میں بنا لیا ہے اب اس کے ہم نے کنیکشن کس طرح کرنے ہے وہ میں بتاؤں گا اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں پہ نیاؤن کے ایجز ہیں کنیکشن والے وہاں پہ ہم نے سراغ کرنے ہے بلکل اس کے ساتھ سے اور خیال کرنا ہے کہ ڈریل کی بیٹ سے نیاؤن کی سٹرپ جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو اتنا معمولی سا فاصلہ رکھنا ہے لیکن سراغ قریب ترین ہونا چاہیے اس سٹرپ کے تاکہ نیچے سے جب وائر اوپر آئے تو آپ ایزیلی کنیکشن کر سکیں اب جتنے بھی اس طرح کے پوائنٹ ہیں ان پر ہم نے اسی طرح سے سراغ کر لینا ہے ٹائم بچانے کے لیے کچھ میں نے کر لیے تھے اور آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں ڈریلنگ کا یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کے بیچ میں جو ہے وہ بلکل اس کی سٹرپ کے پاس بھی ہے اور سٹرپ کو بچاتے ہوئے ہم نے کیا ہے یہ والا جو ڈریلنگ کے بعد یہ دیکھیں تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان کے قریب ہم نے سراغ کر لیے ہر ایک جو سٹرپ ہے اس کے لیے جہاں جہاں پہ اس کا پیس بنائے یا کٹ ہوا ہے اتنے کو علیدہ کرنٹ ہم نے دینا ہوتا ہے یہ بارہ وولٹ پہ چلتا ہے تو بارہ وولٹ اڈاپٹر کی جو وائرز ہیں وہ اس کے لیے ہم نے کنیکشن بنانے ہے کہ ہر فونٹ تک پہنچ سکیں میں اس کے لیے یہ سٹرپ وائر یوز کرتا ہوتا ہوں بہت ہی زبدس چیز ہے یہ ایک تو کرنٹ کا فلو جو ہے اترا پر بناتی ہے تو اس لیے فونٹ جو ہیں وہ کافی روشن رہتے ہیں اور دوسرا اس کی کٹنگ جو ہے وہ ایزیلی ہو جاتی ہے اور اس کو نیان میں لگانا بھی بہت آسان ہے اس لیے میں یہ سٹرپ یوز کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے پوری جو جو سراغ بنائے ہیں ہم نے کنیکشن کے لیے ان کے قریب سے اس مین وائر کو میں نے گزارنا ہے یہ اس ٹرپ وائر کو تو اس کو اس طرح جوڑتے ہوئے فونٹ کے پیچھے سے تاکہ وائرز نظر نہ آئے فرانٹ سے اس لیے ہم نے بلکل نیان کے جو بیس ہے اس کے نیچے نیچے اس وائر کو گمانا ہوتا ہے جو سراغ جیسا کہ ابھی بی کے بیچ میں سے جو سرکل ہے اس کی وائر جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے جب لگانی ہے تو وہ تھوڑی سی ہم نے لمبی رکھنی ہے تاکہ وہ مین وائر تک پہنچ سکے تو اس طرح آپ نے ہر فونٹ پہ فیال رکھنا ہے کہ فونٹ سے فونٹ کے لیے کتنی لمبی وائر لگانی ہے کوشش کرنی ہے کہ ہر فونٹ کے قریب جو اس کا جائنٹ ہے اس کے قریب سے یہ وائر گزرے جو مین وائر ہے تاکہ آپ کو زیادہ وائر سے نہ بچھانے پڑے ہم نے ایک لمبی وائر لی ہوئی ہے جو سارے فونٹ سک میں پہنچا رہا ہوں اسی طرح آپ نے بھی اس چیز کا خیار رکھنا ہے کہ کوئی بھی فونٹ مس نہ ہو یا اس کے لیے لیدہ سے وائر زیادہ لمبی نہ ڈال کریں اسیسریز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ جو وائر لگائی ہے وہ کس طرح سے جا رہی ہے فنشنگ کے ساتھ جو کہ فرنٹ سے ویزیبل نہیں ہوگی اور تمام سراخ جو ہیں اس کے قریب قریب ہیں اور ہمیں کنیکشن کرنا آسان ہوگا دو چار دفعہ جب آپ پریکٹس کریں گے یا دو چار سائن بنا چکے ہوں گے تو آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ اچھی صفائی آ چکی ہوگی شروع میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے بعد میں ٹائم زیادہ نہیں لگتا تو آپ کی یہ ہے کہ صفائی بورڈ کے بنانے کی وہ بھی بڑھ چکی ہوتی ہے یہ دیکھیں جو اندر سے ہم نے کنیکشن لگانے اس کے لیے اس چپ کیس طرح سے کٹی جاتی ہے ایک تار کو چھوٹا رکھا جاتا ہے اور ایک کو بڑا ہے بیس میں ہمارے اس نیون کی نیگیٹیو ہے اور اس کے مطابق ہم نے نیگیٹیو کو ہم نے تھوڑا سا زیادہ چھوٹا کر لیا باہر کو پوزیٹیو کو تھوڑا لمبا رہنے دیا ہے تو تاکہ جب ہم شیشے میں سے گزار کے اس تار کو سولٹ کرنا چاہیں گے نیون کے ساتھ میں نیون بھی میں یہ لے آیا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو بتا سکوں یہ اس طرح سے ہم نے تمام جو ایجزیں ان کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر کے سٹیپ کو باہر نکالا ہوا ہے جو پہلے فاؤنٹ لگائے ہیں اور یہ جو وائر ہے شیشے میں سے گزرنے کے بعد کس طرح سے لگنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹس سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ وائر جو ہے شیشے بیس والی سائٹ سے شیشے میں سے گزرنی ہے جب تو یہ اس طرح سے آکے ان دو پوائنٹس پہ سولڈ ہونی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کٹنگ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ دونوں پوائنٹس کے برابر آ سکے دونوں وائر کے جو سیرے ہیں اگر یہ دونوں برابر ہوتی تو پھر بہت ہی مشکل تھا سولڈ کرنا اب میں یہ آپ کو وائر لگا کے دکھاتا ہوں یہ میں نے پیس چھوٹے چھوٹے پہلے ہی بنا لیا ہوتے ہیں تقریبا ان کا سائز ایک سے ڈیڑھیں چھوٹا ہے یہ جو وائر سٹرپ ہے اس کے جو میں نے یہ سیرے بنایا ہوئے ہیں اب اس کو سولڈنگ لگا لینی ہے دونوں سیروں کو اور جو سٹرپ جتنی بھی نیون کی لگائی ہیں اس کے ایجز بھی آپ نے سٹرپ کے جو دونوں پوائنٹ ہیں ان پر سولڈنگ پہلے ہی لگا لینی ہے اس سے ٹائم بھی کافی بچتا ہے اور بڑی آسانی سے آپ کے کنیکشن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی نیون کے جو پوائنٹ ہیں اس پر میں سولڈنگ لگا رہا ہوں یہ نیچے سے میں نے ابھی اس وائر کو گزار رہا ہے سٹرپ میں سے اور نیون کی جو پوائنٹ ہیں ان کے بلکل برابر لے آئے ہوں اور اس طرح سے ابھی یہ دیکھیں کہ دونوں پوائنٹوں کو ہم نے جوڑ دینا ہے ایک تو یہ سٹرپ وائر یوز کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمیں اس پر کللنگ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ پوزٹیف کون سا ہے نیگٹیف کون سا ہے تو بار بار اندر سٹرپ میں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پیچھے سے کنیکشن بناتے ہوئے میں آسانی رہے گی تو اس لیے جو ہے اس کو کٹ کرتے ہوئے ہم نے نیگٹیف پوزٹیف کا خیار رکھ لیا ہے وائر کے کلرز کا تاکہ کنیکشن اُلٹے نہ لگیں یہ دیکھیں یہ لگ چکی ہے دونوں بائٹ سوڑ ہو چکے ہیں پاپر اچھی سے تسلیح کر لینا ہے کہ کوئی بھی ٹاکہ ٹوٹنے والا نہ ہوں اب یہ دیکھیں جو مین وائر ہے اس کے اوپر ہم نے اس چھوٹی وائر کو کس طرح سے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انسولیشن جو ہے مین وائر کی اس کو ہم نے تھوڑا سا ہیٹ کے اکاویے سے اور اوپر سے ربر کو میں نے اٹھا لیا ہے اور دوسری جو وائر ہم نے ایم کی لگائی ہے چھوٹے والی اس کو بالکل اس کے سائز کے مطابق کٹ کر لیا ہے جہاں پہ ہم نے انسولیشن کو اتارا تھا مین وائر کے اب اس کی انسولیشن کو بھی اتار لیا جو نیچے والی وائر ہے اس کے پوائنٹ میں نے مزید ٹیوزر کے ذریعے اوپر کر لیا ہے تاکہ سولڈنگ ایزی ہو سکے پھر دوبارہ ان دونوں کو ہم نے سولڈنگ لگائی ہے اور اب اس کے اوپر نیگٹیو پوزیٹیو کا خیال رکھتے ہوئے کہ پوزیٹیو کس سائیڈ پہ ہے ان کو میں نے پوزیٹیو کے ساتھ پوزیٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو لگا دیئے اب اسی طرح تمام فاؤنٹس کی جتنے بھی یہ سراخ ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے اس طرح کی وائرز لگا کے مین وائر کے ساتھ جائنٹ کرنا ہے اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے اس کو شارٹ کیا کریں میں ویڈیو شارٹ کرتا ہوں تو پھر آپ لوگوں کو سمجھانا مشکل ہویا تھا یہ ٹیکنیکل کام ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں ہم سکپ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آپ کے لئے پرشانی ہو سمجھنا اس لئے ویڈیو میں نے کافی حد تک اس کو میں نے ابھی شارٹ بھی کیا ہے لیکن جو مین چیزیں ہیں اس کو میں نے سکپ نہیں کیا اس لئے ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن سیکھنے والے کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اتنا ٹائم نکالنا یہ ابھی میں نے وہی چھوٹی وائر جو ہے اس کو کنیکٹ کیا ہے سی کے دونوں کنیکشن کے ساتھ نیگٹیو اور پوزٹیو کا خیال رکھتے ہوئے سولنگ تمام فاؤنٹس کو اکٹھی آپ لگا لیں تاکہ وائر لگاتے ہوئے آپ کو پریشانی نہ آئے موسیقی 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 یہ ابھی جو میں نے سارے پیسز لگا لی ہیں تمام فاؤنٹس کو اور ان میں اب کنیکشن کرنے ہے تو اس کے لیے دیکھیں مین وائر جو ہے اس پہ میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے اس کو انسلیشن کو اتارنا ہے جو اوپر روڈ ہے اس کو کاغیے کی ہیٹ دیں گے اور فوراں اسے اوپر کی طرف ہاتھوں سے اٹھا لیں گے تو تار جو ہے اوپر سے خالی ہوئی آتی ہے یہ ریکشن کو دیکھتے ہوئے تاکہ اگر کہیں پہ دو اتاریں اکٹھی لگ سکتی ہیں تو اس کے مطابق جو ہے اس روڈ کو اتاریں نیگٹیو اور پوزیٹیو کو دیکھنا ہے جیسا کہ میں چیک کر رہا ہوں کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو کس طرح سے سیٹنگ بنے گی اور کس ریکشن کو ہم نے اس وائر کو موڑنا ہے رائٹ سائٹ پہ موڑنا ہے یہ لیف سائٹ پہ موڑنا ہے وہ نیگٹیو پوزیٹیو کے مطابق یا پھر اس چھوٹے والی وائر کو گھما کے ہم نے نیگٹیو پوزیٹیو کو سیدھا کر لینا ہے تو یہ ٹیوزر کے ذریعے جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں تاروں کو واضح کر رہا ہوں جو ہم نے کاویے کے ذریعے ننگا کیا ہے وائرس کو ابھی ان کو مزید میں واضح کر رہا ہوں اوپر کی طرف تاکہ سولڈنگ اسے ایزیلی لگ سکے اب تائر تار کو فالتو وائرس کو ہم نے کاٹ لینا ہے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس کا کنیکشن والی جگہ مین وائر پہ اس کے مطابق ہم نے اس کو کاٹنا ہے فالتو کو دیکھیں پورے پورے سائز میں میں کاٹ رہا ہوں تاکہ کنیکشن ایزیلی ہو سکے اور صفائی سے آپ کا کام جو ہے وہ ہو سکے فالتو وائرز نظر نہ آئے ابھی یہ کاویے کے ذریعے میں انسلیشن کو اتا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں لمپائی میں اتارنا کہ وائرز آپس میں جڑ جائیں بعد میں تو اس لئے پورا پورا سائز میں اتارنا ہے اب اسے لگانی ہے سولڈنگ وائر یہ کافی آپ کو زومنگ میں واضح ہو رہا ہوگا اس لئے میرے خیال میں اب کوئی ایسی کیوری نہیں رہی جس میں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو کہ بیک سائیڈ پہ کنیکشن کس طرح سے بننے ہے نیگٹیو کے ساتھ لگنا ہوتا ہے مین وائر پہ اور پوزٹیو کے ساتھ اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے اگر کہیں پہ غلطی رہ جاتی ہے تو جب آپ اسے آن کریں گے تو جو وائرز اولٹ لگی ہوئی ہیں وہ فاؤنٹ روشن نہیں ہو رہے ہوں گے تو آپ ان کو دوبارہ سیدھا کر کے لگائیں گے تو آپ کا یہ فاؤنٹ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا تو اس میں خراب ہونے کے چانسز نہیں ہوتے کہ اولٹ فائر لگ گئی تو خراب ہو جائے گا اس میں اس طرح کی سیفٹی ہیں کہ آپ کے لئے پریشانی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی لاؤس ہو بناتے ہوئے یہ دیکھیں ابھی اس وائر کو میں نے پورے سائز میں تیار کیا ہوئے نیگٹیو اور پوزٹیو کو جوڑنے کے لئے اگر مشکل ہو رہی ہے تو اس ٹپ کی دونوں وائرز کو لائدہ لائدہ کر لیں ادھر وائی ضرورت بہت کم پڑتی ہے کہ لائدہ کرنا پڑے ابھی ایک وائر میں نے لگائی ابھی اسی پوائنٹ پہ میں دوسری لگا رہا ہوں تو اس طرح سے جو بھی گلوز پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کر دیں تاکہ زیادہ وائرز یا زیادہ کٹ لگے ہوئے نظر نہ آئے وائر پہ یہ ابھی میں نے اس لئے گھمائیا اس ٹپ وائر کو کہ اس کا نیگٹیو اور پوزٹیو جو ہے وہ سیدھا ہو سکے تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی خیال رکھنا ہے اور جو بھی آپ سولڈنگ کر رہے ہیں اس میں کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی قریبی پوائنٹ دونوں ایسے نہ بنیں جو آپ اس میں شارٹ ہو جائیں یہ دیکھیں فنشنگ سے تمام کنیکشن ہو چکے ہیں اب اڈاپٹر میں یوز کر رہا ہوں جتنا بڑا یہ سائن ہے اس کے مطابق میں سات امپیر یوز کرتا ہوتا ہوں ایوریج یہ بہترین رہا جاتا ہے تین سے چار امپیر چاہیے ہوتے ہیں تو سات امپیر اس لئے یوز کرتے ہیں کہ اوور لوڈنگ فیل کرتے ہوئے چارجر جو ہے وہ جلدی ہیٹ ہو کے خراب نہ ہو جائے تو اس طرح سے ابھی اسے ہم نے کنیکشن جو ہے وہ لگانا ہے نیگٹیو اور پوزٹیو کا نیگٹیو اور پوزٹیو کو جو پراپر اس طرح سے آپ نے جوائنٹ کرنا ہے اولٹ لگائیں گے تو آن نہیں ہوگا ابھی میں اس کو آن کر رہا ہوں پیچھے سے اڈاپٹر کا کنیکشن میں نے لگا لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ آن ہوا ہے اور مجھے اڈاپٹر کی وائرز کنفرم ہوگی اب میں مین وائر جو ہے وہ نکال رہا ہوں پورے سائن بورڈ کی اوپر کی طرف کیونکہ جب ہم نے ہینگ کرنا ہے سائن کو تو اوپر سے وائر جائے تو وائر نظر نہیں آئے گی باہر سے مین وائر تھوڑی موٹی لگائی ہے میں نے تاکہ ہیٹ زیادہ نہ ہو یا ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو یہ دیکھیں پورا سائن بورڈ روشن ہو گیا ہے اولٹ سائٹ سے نظر آ رہا ہے اب اس کو میں سیدھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی کمال چیز بنی ہے ابھی میں آپ کو فرنٹ سے دکھاتا ہوں اور یہ دیکھیں جی بہت ہی زبدس چیز ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں یہ بزنس آئیڈیا آپ اپنے فرنٹ سے شیئر کریں ہو سکتا ہے کسی کا بھی فائدہ ہو سکے اور وہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھے آپ بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ